ہڑھڑ دبنگ دبنگ یہ فیمس سانگ سننے کے بعد یہ تو تیہ ہے کہ آپ کے ذہن میں بھی بولوڈ انڈسٹری کے دبنگ خان یعنی سلمان خان کا نام تو ضرور آیا ہوگا سلمان خان بولوڈ انڈسٹری کے جانمانے سپرسٹار ہیں جو لوگوں کی مدد کے لیے جانے جاتے ہیں چاہے پھر ویرات اور انشکہ کے بیچ انبن کی سلے ہو یا پھر بینگ یومن کے دوارہ لوگوں کی مدد یہ ان کا نیچر ہی ہے جس نے سلمان خان کو دولت کے ساتھ خوبصورت شہرت بھی حاصل کروائی ہے اسی طرح سلمان خان نے کئی بولوڈ ایکٹرسز کو بولوڈ کی پہلی سیڑھی چڑھنے میں بھی بہت مدد کی ہے جو آج کافی فیمس ہو گئی ہے لیکن آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ابنیتروں کے بارے میں نہیں بلکہ سلمان خان دوارہ لانچ ہوئی کچھ چنندہ ایکٹرس کے فادر سے روبرو کروانے والے ہیں جو اپنی فیلڈ میں کافی سکسیسپل ہیں تو دیر کس بات کی چل یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر 5 کٹرینا کیف ویسے تو ابنیتری کٹرینا کیف نے سال 2003 میں آئے فیلم بوم سے بولوڈ انڈسٹری میں اپنا پہلا قدم رکھا تھا لیکن انہیں ان کی اصلی پہچان سال 2005 میں آئے فیلم میں انہیں پیار کیوں کیا سے ملی تھی جس میں انہیں ابنیتہ سلمان خان کے ساتھ ابنے کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا جنہوں نے کٹرینا کیف کو بولوڈ انڈسٹری میں ان کی خاص پہچان دلانے میں کافی ودد کی تھی اگر بات کریں اس مالٹی ٹیلنٹڈ ایکٹرس کے پتا کی تو ان کے پتا کا نام محمد کیف ہے آپ کو بتانے کی محمد کیف آپ کو بتا دیں کہ محمد کیف پروفیشن سے ایک بریٹش بزنس مین ہے جو فورن کنٹری کے سب سے زیادہ سکسیسفل بزنس مین کی لسٹ میں گرے جاتے ہیں ساؤتھ انڈین فلم بوڈی گارڈ سے اپنے ایکٹنگ کریئر کی شروعات کرنے والی ابنیتری دیزی شاہ نے سال 2014 میں آئے سلمان خان سٹارر فلم جے ہو سے بولوڈ انڈسٹری میں اپنی دھماکت اور انٹری ماری تھی اور اس فلم میں انہیں یہ رول دلانے میں سلمان خان کا بہت بڑا ہاتھ تھا جس کے چلتے انہیں اور بھی کئی ہندی فلموں کے لیے کاس کیا گیا اگر بات کرے اس خوبصورت اداکار کے پتا کی تو آپ کو بتا دیں کہ ان کے پتا ڈومی والی کے کپڑا مل میں مینجر کی طور پر کام کرتے ہیں جنہیں لائن لائٹ میں آنا بلکل پسند نہیں ہے اور اسی لیے ان کے بارے میں بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں نمبر تھری سناکشی سنہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ابنیتری سناکشی سنہا کو بولوڈ انڈسٹری میں اپنا نام بنانے میں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی لیکن اس کے باوجود بھی ابنیتری سناکشی سنہا نے بولوڈ انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے ابنیتا سلمان خان کا سہارہ لیا تھا اور سال دوزار دس میں آئی سوپر ڈوپر ہیٹ فلم دبنگ سے اپنے ایکٹنگ کریر کی شروعات کی اگر بات کریں اس دبردست ابنیتری کے پتا کی تو ان کے پتا کا نام شتروب نے سنا ہے جنہوں نے اپنے دور میں بولوڈ انڈسٹری کو اکرانتی اور دوستانہ جیسی کئی کلموں سے نوازہ تھا فنال یہ ایکٹنگ کی دنیا سے دور ہیں اور کانگریس کے راجنیتگی کے طور پر کام کر رہے ہیں بولوڈ انڈسٹری کی گوجیس ایکٹرس ایشور یا رائے کی طرح دکھنے والی ابنیتری سنیہا اولال نے سال دوزار پانچ میں آئی سلس لیکنی نو ٹائم فور لاب سے اپنے کریر کی شروعات کی تھی اور انہیں یہ سلس آفر کروانے میں ابنیتا سلمان خان کی بے حد مہتو پوڑ بھومی کا تھی انہوں نے ہی ابنیتری سنیہا کو بولوڈ انڈسٹری میں ڈیبیو کروایا تھا اگر بات کریں اس ٹیلنجڈ ایکٹرس کے پتا کی تو ان کے پتا کا نام نیتن اولال ہے آپ کو بتا دے کہ ان کے پتا بہت ہی کم سپورٹ کیے جاتے ہیں اور ہمیشہ لائم لائپ بھر اس دنیا سے دوریا بنا کر رکھتے ہیں اس لئے ان کی بہت ہی کم تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں نمبر وان سائی مانج ریکر حالی میں ریلیز ہوئی فلم دبنگ 3 میں ہمیں دبنگ خان یعنی کی سلمان خان کے ساتھ ایک فریش چہرہ نظر آیا تھا اور یہ چہرہ تھا ابنیتری سائی مانج ریکر کا جنہوں نے فلم دبنگ 3 سے بولوڈ انڈسٹری میں اپنا ڈیبیو کیا ہے جس کے پیچھے ابنیتا سلمان خان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اگر بات کریں اس بہترین ابنیتری کے پتا کی تو ان کے پتا کا نام مہیش مانج ریکر ہے جو فلمی جگت کے ایک جانی مانے ابنیتا کہے جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ابنیتری صحیح مانج ریکر ان کے پتا مہیش مانج ریکر نے حال ہی میں آئی فلم دبنگ 3 میں ساتھ کام کیا تھا تو آپ کو بولوڈ انڈسٹری کی ان ٹیلنٹڈ ایکٹرسز میں سے کس ابنیتری کی جوڑی ابنیتا سلمان خان کے ساتھ سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے آپ ہمیں اس ایکٹرس کا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھ ہی بولوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی چٹپٹی خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں